اسلام علیکم KWS نیوز کے ساتھ میں ہوں مومنہ ساجد آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کے خبروں پر خبر شامل کرتے ہیں ہماری نمائندی محمد شمون نظیر کی ریپورٹ کے مطابق وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار نے آج ویہاری کا مختصر دورہ کیا جبکہ وزیراعلا ایمین تاہر اقبال چودری کی والدہ کی تازیت کے لیے ان کے گھر بھی گئے آئیے مزید بتا رہے ہیں ہماری نمائندی محمد شمون نظیر آجی بلکل وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار آج ویہاری کا مختصر دورہ کیا وزیراعلا پنجاب کا ہیلی کپٹر تقریب میں دو بجے ہیلی پیڈ پر لینڈ کیا وزیراعلا سردار سوان بزدار ایمین تاہر اقبال چودری کی ریشگاہ پر گئے جہاں وزیراعلا نے ایمین تاہر اقبال چودری کی والدہ کی فات پر اظہار تازیت کیا ان کا استقبال کمیشنر ملتان ڈویزن آر پیو سید خورم علی ڈپٹی کمیشنر مبین لائی نے کیا وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار نے ویہاری میں کرونا ویکسن سنٹر سہولت اور دلیز تک ریڈ کی مہم کا بقیدہ افتتابی کیا ویہاری کے جی بلاک میں ویکسنیشن سنٹر کے دورے کے دوران وزیراعلا نے کرونا ویکسنیشن فیلڈ ٹیم کی کارت قیدی کی اجیزہ لیا فیلڈ ٹیم کے عملے نے اس سے گفتگو کی اور کرونا ویکسن کی خصوصی مہم کو برپور طریقے سے کامیہ بنانے کے ادایت بھی کی وزیراعلا نے کرونا ویرس کے خاتمے کا واحد حل کرونا ویکسن ہے شہری حکومت کی سہولت کا فیدہ اٹھائیں اور کرونا ویکسن کرائیں جبکہ ہر شہری کو ذمہ دیر کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور ہر شہری کرونا ویکسنیشن کروا کے اپنے آپ اور اپنے آنے والی نسلوں کا مفہوظ رکھ سکتے ہیں کرونا ویکسنیشن کی خصوصی مہم بارہ نومبر تک جاری رہے گی اس مہم کے دوران پنجاب میں روزانہ تقریبے دس لاکھ شہریوں کی کوئی ویکسن لگائی جائے گی انہوں نے کہا کہ شہریوں کو ان کی تحلیز پر ویکسنیشن کے لیے اٹھارہ ہزار ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں خصوصی ٹیمیں ہر ملے ہر گاؤں میں جا کر مفت ویکسن لگائیں گی کمیشنر آر پیو ملتان ڈویزن ڈیپٹی کمیشنر ویہاڈی ڈی پیو اور دیگر کام بھی اس کے اس موقعے پر موجود تھے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے ہی ہمارا چانل یا پھر ویزٹ کیجئے www.krsnews.com اس کے علاوہ آپ ہمیں سوشل میڈیا پلیٹ فرم پر بھی جوائن کر سکتے ہیں